کہانی کی شروعات ہوتی ہے گوین نام کی ایک لڑکی سے اور وہ ایک ہوتل میں پارٹ ٹائم جوب کے لیے آئی تھی جس کا انر تھا ٹیڈی اور ٹیڈی کو ہوتل میں نائٹ شفٹ کے لیے کسی کی ضرورت تھی اور اندر جانے پر گوین کو ریسپشن کھالی ملتا ہے اور اس ہوتل میں زیادہ لوگ نہیں تھے اور یہ ہوتل کافی ویرانز جگہ پر تھا اور گوین کو یہاں پر ڈر لگنے لگا تھا اور وہ اس ہوتل میں ٹیڈی کو ڈھونے لگ جاتی ہے اور ایک دم سے اس کے سامنے کوئ جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ چیک مارتی ہے اور سامنے والا بھی چیک مارتا ہے جس کے بعد گوین کو پتہ لگتا ہے کہ یہی ٹیڈی ہے پر اس کے بعد ٹیڈی اور گوین کی جوب کے سلسل میں بات ہوتی ہے اور گوین ٹیڈی سے کہتی ہے کہ آپ ریلیکس رہیں میرے کو اس کام کا پہلے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور میں سب سمحل لوں گی جس کے بعد ٹیڈی اس کو ہوتل کا وزٹ کرواتا ہے اور سٹور روم دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سٹور روم کے دروازے کا لوگ خراب ہے اور جب بھی وہ دور کھولے تو اس دروازے کے آگے برک رکھ دینا نہیں تو اگر لوگ لگ جائے گا تو وہ یہیں فسی رہ جائے گی اور لوگ صرف بہار سے ہی کھلتا ہے پر ہوتل سے بہار نکل کر گوین نوٹس کرتی ہے کہ اس ہوتل کے گیراج میں بہت ساری خراب گاڑی پڑی تھی تب وہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہی یہاں پر کوئی حاصل یا ایکسپیرینٹ ہوا ہو یا یہ جگہ ہونٹیڈ ہو اس ہوتل کے اندر ایک پول بھی تھا جس کی حالت اب بہت زیادہ خراب تھی ٹی� اچھلے سال اس پول کے اندر ایک بہت بڑا سا گڑھا ہو گیا تھا اور اس گڑھے کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت کوشش بھی کی گئی لیکن یہ بھرا ہی نہیں اور اسی وجہ سے اب تک پول بند ہے ہوتل کا وزٹ کروانے کے بعد تیڈی گوین سے کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی کام ہے تو میں چلتا ہوں اور اگر تمہیں بھوک لگے تو یہ لو مینیو اور پاس میں ہی ایک ہوتل ہے تم وہاں سے کھانا مانگوا لینا گوین جاتے ہو اس سے کہتی ہے کہ ارے مجھے کوئی ہتھیار تو دے دو تب تیڈی ہیرانی سے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ارے تمہیں ہتھیار کی کیا ضرورت ہے اور اگر تم سوچ رہی ہو کہ یہ ہوتل ہونٹیڈ ہے یا ایسا کچھ ہے تو میں تمہیں بتا دو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں کافی سال سے اس ہوتل کو چلا رہا ہوں تب گوین اس سے کہتی ہے کہ ارے میں اکیلی لڑکی ہوں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہاں اسی وجہ سے میرے پاس ایک ہتھیار تو ہونا ہی چاہیے جس کے جواب میں تیڈی کہتا ہے کہ تم پول مجھے تو ایک ہتھیار ہی چاہیے اور پولیس کو یہاں آنے میں کم سے کم تیس منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگ جاتا ہے جس کو سن کر ٹیڈی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی تمہارے پیچھے والے روم میں ایک کلہاڑی اور ایک چاکو پڑا ہے اگر تم پہ کوئی حملہ کرے تو تم اسے یوز کرنا اور اپنے دشمن کو مار دینا خیر یہ بات تو وہ مزاک میں کہہ رہا تھا اب وہ سیریس ہو کر گوین سے کہتا ہے کہ سنو میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی اس جگہ اگر پھر بھی تمہیں کوئی دکت نظر آئے تو تم مجھے کال کر سکتی ہو اور ٹیڈی کے جانے کے بعد گوین واپس سے اس ہوتل کا وزٹ کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس ہوتل میں بڑے بڑے چوہیں تھے اور اس ہوتل میں ابھی تک ایک ہی روم میں گیشت تھے جہاں جا کر گوین نوک کرتی ہے اور وہ دراصل گیشت سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کہیں انہیں کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور جیسے ہی گوین کے دروازہ نوک کرنے پر وہ دروازہ کھلا وہاں پر ایک عج جیب لڑکی ملی اس کے ہاتھ لال تھے اور اس نے پورا دروازہ بھی نہیں کھولا تھا اور پتہ نہیں اندر کیا چل رہا تھا اور گوین جب اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ نام سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر دیتی ہے اس کے بعد گوین ایک کمرے کی صفائی کرنے کے لیے جاتی ہے اور وہاں کی ونڈو سے وہ دیکھتی ہے کہ باہر ایک کار ہے اور اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کار کے اندر جو انسان ہے وہ گوین پر نظر ہی رکھ رہا تھا اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے ریسیپشن پر وہ واپس آ جاتی ہے اسے اب بھوک لگی تھی اس لیے اب وہ کھانا اوڈر کرتی ہے تب ہی اچانک اسے روم نمبر 13 سے کال آئی اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ روم نمبر 13 میں تو کوئی تھا ہی نہیں اور ڈرتے ہوئے جب گوین نے کال ریسیف کی تب اس کو کسی عورت کے ہسنے کی آواز سنائی دی گوین بری طریقے سے ڈر گئی اور اس نے فون نیچے رکھ دیا اور گوین جاننا چاہتی تھی کہ روم 13 میں آخر تھا کون اور ڈرتے ہوئے وہ ایک چاکو لے کر روم 13 کے باہر پہنچ گئی اور اندر جانے پر وہاں اسے کوئی نظر تو نہیں آیا لیکن وہاں اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور ڈرتے ہوئے وہاں وہے ایک فون اٹھاتی ہے اور اچانک اس کے پیچھے کوئی سایا آ جاتا ہے وہ بھوت اپنی اصلی سکل دکھاتے ہوئے گوین کے کان میں کہتا ہے اور اپنے کان میں یہ بات سن کر گوین بری طریقے سے گھبرا گئی اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے اور ایک ہی جھٹکے میں وہ الٹے پاؤں اسی کمرے سے باہر نکل آئی یہاں روم سکس والی لڑکی جس کا نام ایلیس تھا وہ گوین کو دیکھ چکی تھی اور اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے گوین بس ہاں میں ہی سر ہیلاتی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایلیس ایک اچھی لڑکی تھی اور ہم نے جو اس سے پہلے اس کا ہاتھ لال دیکھا تھا وہ خون سے لال نہیں تھا بلکہ وہ تو اپنے بال ڈائے کر رہی تھی اور اب بھی اس کے روم کا ہیر ڈرائر خراب ہو گیا تھا وہ تو بس اس کو ایکسچینج کروانے کے لیے گوین کے پاس آئی تھی اور گوین اس کو لے کر سٹور روم میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ وہی گلتی کر دیتی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس نے ڈور کے سامنے برک نہیں رکھی اور اسی طریقے سے ڈور لوک ہو گیا گوین اور ایلیس دونوں ہی گھبرا گئے اور گوین نے ایلیس کو بتایا کہ اب تو یہ دروازہ صبح ہی کھولے گا کیونکہ ٹیڈی صبح کو آئے گا تب ہی اچانک ایلیس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ وہاں تو ایک بڑا سا چوہا تھا اور وہ چیز محسوس کرنے پر ایلیس اور بھی زیادہ گھبرا کر چیک مارتی ہے اسے ان چوہوں سے گھنہ رہی تھی وہ گوین سے کہتی ہے کہ تم کتنی کیرلیس ہو تم اتنا سا بھی دھیان نہیں رکھ سکتی میرا فون بھی روم میں ہی رہ گیا اب پتہ نہیں ہم کیا کریں گے اچانک ہی اسٹور روم کے باہر ہی ایک آدمی آ جاتا ہے گوین اس لڑکے کو دیکھ کر گھبرا گئی اور اسے لگا کہ یہ شاید وہی لڑکا ہے جو گاڑی سے اس پر نظر رکھ رہا تھا لیکن یہاں پر ریویل ہوا کہ اصل میں وہ ایک ڈیلیوری مین تھا جو گوین کا ہی آرڈر کیا ہوا فوڈ لے کر آیا تھا اور ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ وقت پر پہنچ گیا اور اس نے باہر سے دروازہ کھول دیا جس کے بعد ان دونوں ہی لڑکیوں نے سکون بھری سانس لی اور پھر یہ دونوں ہی مل کر کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں جہاں ایلیس اپنی کہانی سناتے ہوئے گوین سے کہتی ہے کہ اس کا اور اس کی موم کا جھگڑا ہو گیا تھا اور اسی لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی اور اگلی صبح اس کو یہاں سے لینے اس کا بائی فرینڈ آ جائے گا اور وہ یہاں سے چلی جائے گی اس کی باتیں سن کر گوین اس سے ایک سلا دیتی ہے کہ نہیں تمہیں اپنی موم کے پاس واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ فیملی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے ایلیس یہاں پر سوچ میں پڑ جاتی ہے اور گوین یہاں سے اٹھ کر ڈرنک لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور باہر جا کر اس کو دکھا کہ جوکار اس کا پیچھا کر رہی تھی وہ ابھی بھی ہوتل میں ہی تھی پہلے تو شاید گوین کو اس پر شک ہی تھا لیکن اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور گھبرا کر جب وہ ہوتل کے اندر آتی ہے تب اس کے ہاتھ سے بوٹل بھی گر جاتی ہے ایلیس اس کو ایک بار اور گھبرایا دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے کیا ہوا اور وہ نیچے گری ہوئی کانچ کو بھی اٹھانے میں اس کی مدد کرتی ہے لیکن تب ہی گوین اس کو ڈاڑ دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ پلیز یار مجھ سے دور رہو اور یہ سن کر ایلیس کو برا تو لگا تھا لیکن پھر بھی وہ چپ چپ سائیڈ میں ہو گئی کیونکہ وہ گوین کی دماغی حالت سمجھ سکتی تھی کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ گوین اپنی ڈیوٹی پر آ گئی جہاں پر ایک امیر کپر روم لینے کے لئے آتا ہے اور یہ کپل بہت ہی عجیب اور بتمیز تھا اور وہ گوین سے بھی بتمیزی کرتا ہے اس لئے گوین بھی اس سے ایک گھنٹے کے بزائے ایک رات کا چارج کرتی ہے کیونکہ ان کو روم صرف ایک گھنٹے کے لئے چاہیے تھا اور وہ لڑکا بھی یہاں پر گوین کے مو پر پورے رات کے پیسے مارتے ہوئے اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور گوین کو ان کے اوپر شک تھا کہ کہیں یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں اس لئے وہ ان کے روم میں چیک کر نکلے چلی جاتی ہے جہاں وہ دونوں ٹائم سپینڈ کر رہے تھے جہاں اس لڑکی کو لگتا ہی ایک شاید کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے اور وہ بھی جیسے ہی کمرے سے باہر چیک کرنے کے لئے آتی ہے تو گوین جلدی سے گاڑی کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور اس عورت کے واپس روم میں جانے پر گوین وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب گوین پل کے بغل سے گزرتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پول کے اندر کوئی چیز ہل رہی ہے اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھنے کے لئے اس کے قریب جاتی ہے تو پول کا اسٹینڈ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پول کے اندر ہی گر جاتی ہے اور اس کی پول میں گرتے ہی پول کے اندر سے ایک عورت باہر نکلتی ہے جو گوین کو پکڑ کر اس گڑے کے اندر کیچنے لگی اور یہ کوئی عورت نہیں تھی بلکہ ایک بھوٹ ہی تھا جس کو دیکھ کر گوین جور جور سے چلانے لگی اور اس کی چلانے کی آواز ایلیس نے بھی سن لیتی اور وہ اس کی مدد کرنے کے لئے آتی ہے اور جیسے تیسے کر کے ایلیس نے اس کو اس پول سے باہر نکال لیا اور اس کے بعد وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے پول میں کیا دیکھا اور گوین کو ایسا لگا کہ اگر وہ سچ بتا دے گی تو ایلیس اس کو پاگل سمجھے گی جس کے بعد وہ اس سے کہتی ہے کہ کچھ نہیں میں بس ویسے ہی پول میں سلپ ہو گئی تھی ایلیس اور گوین دونوں روم میں آ جاتے ہیں اور ایلیس گوین سے ایک اور بار پوچھتی ہے کہ بتاؤ نہ تم نے پول میں کیا دیکھا تھا کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ جگہ ہانٹیڈ ہے اور اس کی یہ بات سن کر گوین کے چہرے کے تو توتے ہی اڑ جاتے ہیں کیونکہ اسے اس جگہ کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا تھا ایلیس گوین سے کہتی ہے کہ ہاں اس جگہ میں بہت سی کہانیہ مشہور ہے اس لیے تو میں یہاں آئی ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی مجھے ڈھونٹا ہوں یہاں تو نہیں آئے گا گوین سوچتے ہوئے ہی ایلیس کی بات سن رہی تھی اور اسے اس بات پر گصہ بھی آ رہا تھا کہ تیڈی نے اس کو سچائی کیوں نہیں بتائی کہ یہ جگہ ہونٹیڈ ہے اور اب گوین کو یہ یقین ہونے لگا تھا کہ اگر وہ ایلیس کو کچھ بتائے گی تو وہ اسے پاگل تو نہیں سمجھے گی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کپل جو یہاں پر آیا ہوا تھا وہ بھی واپس جا چکا تھا جس کے بعد گوین ایلیس کو بتاتی ہے کہ جب سے میں یہاں پر آئی ہوں میرے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے اور میں نے دو بار ہوتل کے باہر کسی گاڑی کو دیکھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ہی پیچھے آئی ہے ایلیس گوین سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ گاڑی تمہارے ہی پیچھے آئی ہے جس کے جواب میں وہ اپنی کہانی سنانا شروع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو ایک والٹر نام کا آدمی ہمارے گھر میں گھسایا تھا اس نے میری موم اور میری بہن کو بہت بے دردی سے مار ڈالا لیکن قسمت سے میں بچ گئی اور میں وہاں سے بھاگ گئی اور پھر اس پاگل کو پاگل کھانے بھیج دیا گیا گوین اس کو بتاتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ دو دن پہلے ہی وہ پاگل کھانے سے بھاگ گیا ہے اب وہ میرے ہی پیچھے ہے جیسے وہ مجھے مارنا چاہتا ہو اور مجھے مار کر اس کا کوئی مقصد پورا ہو رہا ہو گوین کے پاس اس سمیں اس کی موم کا ایک نیکلس تھا جس کے بارے میں گوین اس کو بتاتی ہے جس دن میری موم کے ڈیتھ ہوئی تھی یہ نیکلس بھی اسی دن گائب ہو گیا تھا اور اب دو دن پہلے ہی مجھے یہ میل باکس میں ملا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نیکلس وہ کلر ہی لے گیا تھا اور اب اس نیکلس کا میری میل باکس میں ملنا میرے لیے ایک وارننگ سائن ہے اور ایلیس کو اس کی یہ کہانی سن کر بہت زیادہ برا لگتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ اس گاڑی پر میرا صرف شک ہے اور شک کے بنیاد پر میں پولیس کو کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گی لیکن اب گوین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی اور جانے سے پہلے وہ ایلیس سے کہتی ہے کہ تم اپنا دروازہ اچھے سے بند کر لینا اور تم صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جانا جس پر ایلیس کہتی ہے ہاں میں چلی جاؤں گی اور میں نے تمہاری باتوں کے بارے میں سوچا اور مجھے پتہ لگا کہ ہاں میری مام مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میں بھی انہی کے پاس لوٹ جاؤں گی اور ان سے معافی مانگ لوں گی اس سے پہلے کی گوین یہاں سے نکل جاتی وہ پہلے ریشپشن میں جاتی ہے اپنی چیزوں کو لینے اور وہاں اسے سی سی ٹی وی میں کسی چیز کا بھوت نظر آتا ہے اور اکدم سے ہی وہ بھوت اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی اس نے ہوتل کے فون سے ٹیڈی کو فون کیا اور اسے بری بری باتیں کہنا شروع کر دیا اسے خوب ڈاتا یہ کہتے ہوئے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ جگہ ہونٹیڈ ہے اور اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دے تو تم یہاں کبھی نہیں آتی اور اب میں یہاں سے جا رہی ہوں اور ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی ٹیڈی اس کو یہ کہتے ہوئے ریلیکس کرتا ہے کہ ارے میں اتنے سالوں سے وہ ہوتل چلا رہا ہوں اور مجھے نہ بتا وہ جگہ ہونٹیڈ ہے یا نہیں اور تم ریلیکس رہو میں تھوڑی دیر میں وہاں آتا ہوں اور جیسے ہی گوین فون رکھتی ہے ہوتل کے اندر ایک آدمی آ جاتا ہے اور ہلیے سے تو وہ شریف ہی لگ رہا تھا لیکن جس طرح سے وہ گوین کو دیکھ رہا تھا وہ کافی عجیب تھا اور پھر وہ گوین سے ایک روم مانگتا ہے اور گوین اس سے پیسے لے کر اس کو روم دے بھی دیتی ہے لیکن اس کو شک تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے اس کی موم اور اس کی بہن کو مارا تھا گوین اب جیسے اس کا کمرہ دکھانے جاتی ہے تب ہی اچانکہ وہ اس چاکو سے اس آدمی کو زخمی کر دیتی ہے کیونکہ اسے تو یہ کلر ہی لگ رہا تھا اور اب کہانی میں سب سے بڑا ٹوشٹ یہ ریویل ہوتا ہے کہ جس کو وہ کلر مان رہی تھی وہ ایک کلر نہیں بلکہ کلر اصل میں گوین ہی تھی یعنی کی حقیقت یہ ہے کہ گوین ایک سائیکوپیت تھی یعنی کی ایک پاگل تھی اور اس کو ایک مینٹل ہسپیٹل میں رکھا گیا تھا اور دو دن پہلے ہی گوین وہاں سے بھاگ نکلی تھی اور سالوں پہلے جو اس کی موم اور اس کی بہن کا مرڈر ہوا تھا وہ بھی گوین نے خود ہی کیا تھا لیکن وہ اس چیزوں کو کبھی مانتی ہی نہیں تھی وہ بس اسی کہانی کو مانتی تھی جو اس نے اپنے دماغ میں بیٹھائی ہوئی تھی اور اس سے یہاں بار بار جو بہت نظر آ رہے تھے وہ بھی اس کا صرف illusion ہی تھا اور وہ جگہ سچ میں haunted تھی ہی نہیں اور جو ڈاکٹر یہاں آئے تھے وہ سچ میں گوین کو پکڑ نہیں آئے تھے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ گوین کتنی زیادہ خطر نہ آ گیا اور اس ٹائم ڈاکٹر کے ساتھ جو دو نرس آئی تھی جس کو بھی گوین نے بہت بے دردی سے مار دیا تھا اور ایلیس کو بھی جب ہلچل کی آواز محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی کیونکہ اس کا پتا تھا کہ گوین کے اوپر کوئی حملہ کرنے والا تھا وہ گوین کی جان بچانے کے لئے جیسے ہی دوسرے کمرے میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں گوین کے علاوہ کسی اور کی ہی لاش پڑی ہے اور وہاں پر ڈاکٹر کی ہی لاش تھی جس کی جوان کو بھی کاٹ کر نیچے فیک دیا گیا تھا اور یہ کام گوین نہیں کیا تھا اور گوین اب ہوش میں نہیں تھی اور تبہ ایلیس اس کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی یہاں ایلیس جو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پریشان تھی گوین اسے بھی یہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں دیتی اور بہت بے دردی سے اس کو مار دیتی ہے تھوڑی دیر بعد اس ہوتل کا مالک ٹیڈی یہاں پر آتا ہے جسے بھی گوین نہیں بکستی اور ہوتل میں آنے سے پہلے ہی کلہڑی سے مار مار کے اس کا مرڈر کر دیتی ہے سین کٹ ہو کر اب ہمیں کہانی کچھ ہفتے بعد کی دکھائی جاتی ہے جہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گوین اب اس جگہ کی مالک بن چکی ہے اور اس نے اس ہوتل کو بہت اچھے سے رینویٹ بھی کر لیا ہے اور ایک گیسٹ گوین کے ہوتل میں بکنگ کے لیے آتا ہے گوین بہت اچھے سے اس کا ویلکم کرتی ہے لیکن وہی ہوتل کی ایک دیوار پر ہمیں خون کے نشان دکھائے جاتے ہیں جو اس بات کا اشارہ تھے کہ گوین کے ہوتل میں جو کوئی بھی آتا تھا گوین اس کو مار دیتی تھی اور گوین اب شاید اپنے اس نئے کسٹمر کو بھی مار دیتی اور اسی کو دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے